ہیلو اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عبدالغفار اپنے یوٹیوب تینل پر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اور آج کا ٹاپک ہے جناب پاکستان بامقابلہ جروزیفی کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی پاکستان نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بڑی شاندار جید حاصل کی اور محمد رزوان کی شاندار بیٹنگ اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے سب کو ہی اپنی تعریف کرنے پر مجبور کر دی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں کہ جب وہ پہلی مرتبہ ٹی ٹوئنٹی پر اپننگ کر رہے تھے تو ہمارے بھی اس فضل ریزرویشن ٹھیک تھے پر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہ جو تھنگ ٹینگ نے باقی پلاننگ کی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ ان کو نیشنل ٹی ٹوئنٹی آپ کو یاد ہوگا ان کو بطور اپنر کھلایا گیا تھا پھر اس کے بعد وہ پاکستان کے لیے بھی اپن کیے تو کچھ ہے ان کے لیے بڑی اچھی پلاننگ کی جاتی ہیں ان کا جو ٹیلنٹ ہے لگتا ہے کہ اس کو بڑا ہائی ریٹ کی جاتا ہے اور اسی ویسے اب ان کو دعا دینا پڑے گی کہ وہ اس کو پی بیک بھی کر رہے ہیں بلد اب دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں جناب کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا آپ کی اپنین بھی بڑا میٹر کرتی ہے تو آپ چینل کو ضرور سسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیے ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کومنٹ بھی کریں چونکہ ویڈیو سا آپ کے لئے بنتی ہیں تو پلیز دونٹ ہیزیٹیٹ آپ جا کے اس پہ سوال کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو بھی اپی نرد دیں اور آبیس لی آپ قوم ڈیوائیٹڈ دکھائی دے رہی ہے شیئر بکتر سمیت بہت سائے لوگ کام میرا بھی یہ خیال ہے کہ شرچیل فخر کو یوٹلائز کرنا چاہئے بٹ میری رائے یہ ہے کہ شاید اگر ہم پہلا ٹی ٹوئنٹی گیتے ہیں رسپیکٹ دیں ان کو تو ہمیشہ دینی چاہیے ڈسیجن کو بھی رسپیکٹ دیں تمام ہمارے جو کرکٹر ٹھنگ ٹھنگ ہے چونکہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ رضوان بابر اوپن کر کے فقر نمبر تین کیس ستے ہیں اور ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو پھر ایسے چیزوں کو چیلنج کرنا مشکل ہوتا ہے تو جناب پہلے آپ کو جو ٹوپک ہے بتا دیتا ہوں کہ موسٹ لیکلی جناب یہی ہے کہ کل ہماری جو ٹی ٹوئنٹی کے اندر الیون ہے وہ برقرار ہی رہے گی جیسے کہ روٹیشن پالیسی ہوتی ہے کہ شاہین کو گئی ریس کرانے کا موٹ ہو تو شاید حسین کو لے آئیں یا ایسی طرح اگر حسن یا اگر آپ بات کریں ہاریس کو تو ایک روٹیشن کی پالیسی الگ ہو سکتی ہے جو پرنسپل ہی لگ رہا ہے کہ کوئی خاص چین نہیں ہوگا یعنی کہ ٹاپ آرڈر میں اس سے سب سے مین چیز ہی ہے ونیوے کہ کیا رضوان کو بابر کھانا چاہیے یا شردیل فخر کھانا چاہیے یا شردیل کو کب کھلائیں گے آپ ان کے بارے میں بھی کچھ جو اپ ڈیٹس ہیں بتاتا ہوں کہ پہلا ٹی ٹوئنٹی کیوں نہیں کھلے پہلے پندرہ میں کیوں نہیں تھے بہت ساری باتیں ہیں بٹ لگیے رائے دوست کہ میرے خیال میں میرے خیال میں کہ ان کا دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں تو کچھ چانس نہیں ہے اور فخر کو کھلانا تو بطور اپنا چاہیے میری چوائز ہے بابر نمبر دین آ سکتے ہیں میری خوش ہے بٹ ایسا مجھے لگ نہیں رہا بس بہل اتھ کو جو لوگ جانتے ہیں بھی کیاپٹنسی کے دور سے اور جو آبیسلی ان کو بطور کوچ فالو کر رہے ہیں کہ کانفیڈنس دیتے ہیں پلیئرز کو اور ازوان کو کھلائے کانفیڈنس دی ہے ایک آپ کا ایلیمنٹ ہے کہ شاید ہم ون سیمینٹی اٹی ابھی آئیپل کے میچے دیکھ رہے ہیں ون ایٹی رنز ہی بننا شروع ہو گئے ہیں بٹ اگن کیا ٹو ہنڈرڈ ٹوئی وپٹے بھی ہوں گی ون سیمینٹی اٹی تو ہر ایٹیم بھی کر رہی ہے ہم نے کل بھی چیز کیا اور اب ہمارے پلیئرز آدھی ہو گئے ون ایٹی پلس کے تو زیادہ گمرانے کی بات نہیں ہوتی اب ان کے لیے جیسے ایک دمانے میں شاید ہوتا تھا ٹی ٹوئنٹی ون سیونٹی پلس پلس مشکل ہوتا تھا بٹ جناب میرے خیال میں اور میری اطلاع کے مطابق موسٹ لیکلی کل سیم ایلیمن ہی کھیلے گی اگر کسی فاس بولہ کو روٹیشن کے تحت نہ ریپلیس کیا جائے آخری موقع پر تو الگ بات ہے بٹ سیم ایلیمن سیم کمبینیشن ہونے لگائے آپ بھی کیا رہے ہیں اور میری اوپینے میں کل کا میچ اگر آپ جیتے ہیں انشاءاللہ تو سیریز میں آپ کو نقابل شکست جو ہے وہ ایک لینڈ مل جاتی ہے جہاں سے آپ سیریز برابر ہی کریں گے دو میچ ہونانا خاص سارتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے آپ بھی کیا اوپینے نے مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کل کے میچ کے بعد بھی آپ کے ساتھ دوبارہ ملگا دو گی اور جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پوسٹ آئی پیل میچ یعنی آج بھی جو KKR SLS کے میچ ہے بڑا جسٹنگ میچ ہو رہا ہے وہ دس ساڑھے دس بجے آپ سے ملاقات ہوگی منیر صاحب و لینہ صاحبہ کے ساتھ اور انشاءاللہ انڈیا سے ہمیں جڈیجا بھی جوائن کریں گے ملتے ہیں ٹین تھرٹی بھی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ساتھ کومنٹ بتائیے گا آپ کے لئے پاکستان کی رہے میں کون کون شامل ہے بہت بہت شکریہ خدا حافظ